بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سارفین کے حقوق اور سارفین کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایک ٹو تاؤزن فائیو بنایا گیا ہے ایک سارف کیا ہے کنزیومر کنزیومر ایک ایسا شخص یا ایک ایسا پرسن ہے جو قیمت دے کے کوئی چیز کوئی سروس خریدتا ہے اس کو اپنی استعمال میں لاتا ہے ایسا شخص جو اسی چیز کو خرید کے آگے فروخت کرتا ہے وہ کنزیومر کی ڈیفینیشن میں نہیں آلا اگر کنزیومر کو کنزیومر پروٹیکشن ایک ٹو تاؤزن فائیو جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایک ٹو تاؤزن فائیو سیکشن ایٹین واضح کرتی ہے کہ کاری کاروباری جگہیں جو ہیں جو دکاندار ہیں جو منفیکچرز ہیں وہ اپنی کاروباری جگہ کے اوپر قیمتوں کی نمائش کرے گا واضح کرے گا کہ فلاں مشین کی قیمت یہ ہے فلاں چیز کی قیمت یہ ہے فلاں چیز کی قیمت یہ ہے سیکشن نائنٹین کہتا ہے کنزیومر پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایک ٹو تاؤزن فائیو کہ ہر سنتکار یا کوئی بھی تاجر جو مال کو فرخت کرتا ہے اپنے کنزیومر کو تو وہ کنزیومر کو رسید جاری کرے گا اس رسید میں واضح ہو کہ فرختگی کی تاریخ کا انسی ہے فرخت شدہ مال کی وضاحت ہونا لازم ہے مال کی تداد اور اس کی قیمت کا ہونا لازم ہے فرخت کرنے والے کا نام اور اس کا ایڈریس اس دکاندار کا یا سنتکار کا یہ ہونا لازم ہے اور اگر کوئی شخص سیکشن اٹھارا اور سیکشن انیس کے تار مال فرخت کر رہا ہے لیکن اس کی رسید جاری نہیں کر رہا تو وہ جرموار ہے انڈر سیکشن ٹونٹی تھری وہ کہتے ہیں کہ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ اس کو الہدہ سے جرمانہ کرے گی جو پچاس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے رسید جاری نہ کرنے پہ اور کاروباری جگہ پر قیمت عویزان نہ کرنے کی وجہ سے پچاس ہزار روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے اگر کسی کنزیمر کو ڈیفیکٹی سرفسز پروائیڈ کی گئیں یا ڈیفیکٹیو چیزیں بیچ دی گئیں تو وہ دعویٰ دائر کرنے سے پہلے ایک مدہ لہ کو نوٹس چاری کرے گا نوٹس میں تحریدی طور پر وہ تمام جو نقصانات ہیں واضح کرے گا کہ آپ کی ڈیفیکٹیو مال کی وجہ سے اس کو مجھے کونٹ کونسی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیا کیا وجوہات بنی کیا کیا معاملات سامنے اس کو درپیش آئے کتنی اس کو ذہنی کوفت ہوئی انڈر سیکشن ٹوئنٹی فائیو پنجاب اور کنزیمر پروٹیکشن ایکٹ ٹو تھاؤزن فائیو وہ دعویٰ کنزیمر کوٹ میں داہر کرے گا نوٹس فیفٹین ڈیز کا اس کے بعد دعویٰ دائر کرنے کا جو مرخلہ ہے اس کی ٹائم فریم ویدن تھرٹی ڈیز سے تیس دن تیس دن کب سے کاؤنٹ ہوں گے جب کاز آف ایکشن آرائز ہوئی ایک بندہ ایک ہوتل میں گیا ہوتل کے سرسز بہت غلط تھی کھانا اچھا نا اس کو سرسز کیا گیا اس نے ایک نوٹس جاری کیا نوٹس کے جواب کے لیے پندرہ دن کا ٹائم دیا اگر اس کی ریڈریسر نہیں کی گئی دین کاز آف ایکشن آرائز ہونے کے تیس دن کے اندر اندر اس نے پنجاب کنزیومر کوٹ جو ہے اس میں دعویٰ دائر کرنا ہے اپنا کلیم جو ہے فائل کرنا ہے کنزیومر جوریسٹکشن آف کنزیومر کوٹ کے حوالے سے سیکشن ٹونٹی سیون واضح کرتی ہے کہ جہاں پر مدہ علیہ یا مدہ علیہ کمپنی یا مدہ علیہ جو فرم ہے وہ جہاں پہ رہائش پذیر ہے یہاں پہ وہ بزنس کر رہی ہے وہاں پر دعویٰ دائر کیا جائے گا یا ایسی جگہ جہاں پر کاز آف ایکشن آرائز ہوا ہے وہاں پر بھی دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے ائر گیلو کے حوالے سے کیس لار کہ لاہور سے لاہور ائر پورٹ پر کاز آف ایکشن آرائز ہوئی جبکہ اپریشن جو کیا گیا جو ٹرانزیکشن کو اپریٹ کیا گیا وہ اسلام آباد سے کیا گیا اب ہیڈ آف اس ائر بیلو کا خواہ کراچی میں ہے یا اسلام آباد میں ہے لیکن چونکہ کاز آف ایکشن آرائز کہاں پہ ہوئی لاہور میں تو انڈر سیکشن ٹونٹی سیون جو ہے وہاں پہ بھی دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے جب دعویٰ دائر دائر کر دیا جائے گا تو عدالت باقاعدہ لوٹس چاری کرے گی مدہ باقاعدہ باقاعدہ ہو سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسا کیس ہے جس میں ایکسپرٹ اپینین چاہیے لیبارٹری میں کوئی چیز تجزیہ کیلئے بجوانی ہے چیکنگ کرنے کیلئے بجوانی ہے تو اس لیبارٹری کی یا چیکنگ کی جو فیس ہے وہ وہ جو کمپلینٹ ہے مدعی جو ہے وہ ادا کرے گا اور اگر مدعی کے موقف کی اس میں تائید آ جاتی ہے تو پھر مدہ علیہ وہ رقم ادا کرنے کا پاباند ہوگا اور جب دعوی دائر ہو گیا سمن ہو گئے مدعی حاضر ہو گیا جواب دعوی اس نے دائر کر دیا تو عدالت within six months اس کے اس کو نبٹائے گی اور چھ ماہ سے اس کو مزید اس کو نگرون نہیں کر سکتی اور اگر کوئی پارٹی عدالت کے فیصلے سے infringe اس کے rights ہوئے ہیں ناراض کی ہوئی ہے اس کو خوش نہیں ہے دین کنزیومر کوٹ کے فیصلے کے خلاف within 30 days وہ لاہور ہائی کوٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے اور اگر وہ within 30 days اپیل دائر نہیں کرتا دین کنزیومر کوٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو فائنالٹی حاصل ہو جائے گی اس کے علاوہ section 35 واضح کرتی ہے کہ اگر فضول یا پریشان کن مقدمہ کنزیومر کوٹ میں دائر کیا جائے گا جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس شخص نے جو ریپیوٹ کو خراب کرنے کے لیے یا فضول طور پر اس کو پریشان کرنے کے لیے جوٹا مقدمہ دائر کیا ہے تو عدالت 10,000 روپی تک اس کو جرمانہ بھی کر سکتی ہے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ سیول کوٹ کے تمام اختیارات کنزیومر کوٹ کو حاصل ہیں اپنی پروسیڈنگ میں وہ تمام معاملات جو ایک دیوانی عدالت اپنی سمن کے حوالے سے شہادت کے حوالے سے اڈاپٹ کرتی ہے اس تمام پروسیجر کو کنزیومر کوٹ اڈاپٹ کرے گی اور اس کو اس کے علاوہ اس کو پینل پنشمنٹ بھی دے سکتی ہے سیکشن تھارٹی ٹو جو ہے پینلٹیز کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک سنتکار جو ہے وہ مس کنڈرٹ کرتا ہے کنزیومر کے رائٹس کو انفرنج کرتا ہے تو اس کو عدالت دو سال تک قید بھی دے سکتی ہے ایک لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کر سکتی ہے یا دونوں بھی کر سکتی اور اگر کوئی شخص دیفینڈنٹ ہے ریسپانڈنٹ یا مدعی ہے عدالت کے حکم پر عمل نہیں کرتا دین عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایک ماں سے لے کے تین سال تک کنٹیمٹ میں اس کو سزا دے سکتی ہے اور پانچ ہزار روپے تک جرمانے بھی کر سکتی ہے کنزیومر کوٹ کو جو اپلیکیشن ہے گریوینز کے حوالے سے اس میں امینڈمنٹ کرنے کا اجاستن کا احتیار بھی اس کے پاس حاصل ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے 2006 SCMR پیج 913 میں اگر کسی بندے کے سروسس کے حوالے سے سے یا کوئی پروڈیکٹ اس نے خرید دی ناکس نکل آئی تو وہ فوری طور پر کنزیومر ایکٹ کی تحت پندرہ دن کی نوٹس اس کے بعد 30 دی عدالت میں دعویٰ دائر کرے گا اور عدالت 6 ماہ کے اندر اندر اس کا فیصلہ کر دے گی جو تکلیف ہے جو اس کا مالی نقصان ہے اس کو کمپنسیشن مل جائے گی چند چیزیں تھیں پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 2005 کے رن clinically مل جائے گی ہے موسیقی